اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف القروب و عالم الغیوب والمتلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائس والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزت ہی غیر و مغلوب ظاہر بدلائل ہی غیر و محجوب والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین و وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین عبالقاسم محمد وآلہ الدیبین الداہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارد و اسبغا علیکم نعمہو ظاہرتا و باطنتا و من الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم ولا حدن ولا کتاب منیر سلوات پڑھے محمد اللہ نگرامی نعمتِ الٰہی کے عنوان پر جس گفتگو کا آغاز پہلی مجلس میں کیا گیا تھا اس سلسلے گفتگو کی گچھتی تقریب آپ تسلسل سے آج سماعت فرمارائیں اور مسلسل قرآنی آیات کی چھاؤں میں ہم اس بات کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا ذمہ اور فریضہ یہ ہے کہ وہ مسلسل خدا کی نعمتوں پر شاکر رہے ہیں خدا سے کوئی چیز چھن جانے پر شکوہ نہ کرے بلکہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہو اس پر شکر ادا کرتا رہے اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جب ہم یہ تقاضی کر رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کے چھن جانے پر بجائے اس کے شکوہ کر کے اس وقت کو زائرہ کریں اس اتنی مدت میں اگر شکر ادا کر کے کسی نعمت پر ہم شاکر ہو جائیں گے تو فارمولے کے تحت اسی نعمت کو خدا دگنا بھی کر دے گا بجائے کہ یہ شکر اس شکوے کا کمپلسیٹ ہو جائے گا اس کا جبران کر دے گا اس کی بھرپائی کر دے گا نتیجہ تن انسان کے پاس سے جو نعمت زائل ہوئی ہے خدا اس کے بدلے اس کی اس موجودہ نعمت میں ترقی بھی انعیت فرما دے گا اور اس کو شاکرین میں بھی شمار کرے گا کل میں نے جہاں پر گفتگو ختم کی تھی گفتگو تو وہیں سے شروع ہو گی لیکن کل کی تقریر میں میں نے ایک آیت کو بطور استدلال پیش کیا تھا آج اسی آیت سے سہرہ لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا ایک آیت قرآن نے رکھی بے شک انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت بڑا انکار کرنے والا ہے دیکھئے ظالم اسے کہتے ہیں جو ظلم کرنے والا ہو ظلوم اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ ظالم ہو جاہل اسے کہتے ہیں جو سب جہالت رکھتا ہو جہول اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ جہالت رکھتا ہوں اور میں یہ دونوں الفاظ ظلوم اور جہول یہ دونوں قرآن کی آیت سے پیش کروں گا اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت رکھی انہا اردنالامانتا الاسسامواتے والاردے والجبال وعشفقنا منہا این یحملہا وحملہا الانسان انہو کانا ظلومن جہولا دیکھئے میں نے آپ کو یہ آیت پیش کر دی ہے سورہ مبارکہ آل امران میں یہ آیت اللہ نے رکھی بے شک ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا اور یہ آیت اگر آپ کے ساتھ ملنا پڑی جائے تو پھر کہاں پڑی جائے ہم نے اپنی امانت کو اللہ کہہ رہا ہے زمین پر آسمان پر پہاڑوں پر پیش کیا پہلے اس کے ذرہ بھاری پن کو تو سمجھئے پہاڑوں کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے پہاڑ اس بلند و بھانگ چوٹیوں کا نام ہے جو چھوٹے موٹے زلزلوں کا تو نوٹس بھی نہیں لیتا ہے ہزاروں چلنے والے پہاڑوں کو اپنے پہروں سے روند بھی نہیں سکتے نہجل و لاغمِ علی پہاڑوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ پہاڑ زمین پر گڑی ہوئی اس کیل کی مانند ہے جو فرش کو اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں دیتا ہے اتنی مضبوط جگہ ہے پہاڑ اتنی مضبوط جگہ اللہ کہہ رہا ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑ پر وَأَشْفَقْنَا مِنْحَ یہ سب کے سب ڈرگائے ہماری امانت سے یہ سب کے سب ہماری امانت اٹھانے سے ڈرگائے وَحَمَلَحَلْ انسان لیکن انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا دیا اِنَّهُ قَانَا ظَلُومًا جَهُولَا یہ تو ہے ہی بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے جسے سب اٹھانے سے منع کر رہے ہیں اس کو اکیلا اس نے اٹھا لیا کسی نے مولا سے پوچھا اس امانت سے مراد کیا ہے فرمایا یہاں امانت سے مراد ہماری ولایت تھی آسمان ڈرگائے زمین ڈرگئی پہاڑ ڈرگئے انسان نے اٹھا لیا اِنسان نے میں اس کا حوالہ بھی دوں گا آپ کو حتی اس کا حوالہ سنت کا نہیں ملے گا آپ کو آج یہ حوالہ ملے گا علامہ مجلسی نے حیات القلوب جو پہلے ایک جلد میں آتی تھی کسی وجہ سے اس پہ بین لگا وہ اب تین جلدوں میں لگا لگا رہی ہے اس کے پہلے پارٹ کا نام ہے سیرت رسول دوسرے پارٹ کا نام ہے قصص الانبیاء تیسرے پارٹ کا نام ہے اس بات امامت پہلا رسول سے متعلق دوسرا انبیاء کے قصتوں سے متعلق تیسرا امامت کو ثابت کرنے سے متعلق تو تیسرا جو چپٹر ہے تیسری جو کتاب علامہ مجلسی کی اس بات امامت علامہ مجلس نے روایات کو لکھا کہ پوچھا گیا امانت سے مراد کیا ہے فرمایا امانت سے مراد ہماری ولایت ہے آسمانوں نے منع کر دیا ہم نہیں اٹھا سکتے زمین نے منع کر دیا ہم نہیں اٹھا سکتے انسان نے پہلے دن بڑھ کر ہماری ولایت کو اٹھا لیا اب میں بھی دلیل لیتا ہوں اس کی مجھے بتلائی گے کیا پہاڑ قیامت میں اللہ کے سوالوں کا جواب دیں گے کیا آسمانوں سے حساب و کتاب ہوگا نہیں حساب و کتاب کس سے ہوگا جس نے اس امانت کو اٹھا جائے سوال جواب انسانوں سے ہوگا اب سمجھ آیا کتنے بڑے خزانے کے امین ہیں ہم اسی لیے چھتے امام نے فرمایا جب ہماری محبت کی تھنڈک دلوں میں محسوس کرو تو اپنی ماں کو سلام کر کے کہو انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی جیسے ولایت پہنچانی تھی ویسے پہنچائی ہے وہ امانت ولایت اہل بیت ہے وہ امانت ولایت اہل بیت ہے جس کے امین ہم ہیں ہم نے اسے اٹھایا ہے کاش اسے نبھا پائیں یہ دعا کرتے رہا کیجئے کاش اسے نبھا پائیں عزیزہ نے گرامی ظلوم اور جہول دونوں لذب میں نے آپ کو سمجھا دیئے انسان صرف ظالم نہیں ظلوم ظلوم ہے ظلول کے وزن پر مبالغے کا سیخہ ہے ظلولن کے وزن پر ظلومن جہولن سبورن شکورن یہ سب ایک ہی وزن ہے اور سب میں مبالغہ پائے جاتا ہے زیادتی پائے جاتی ہے انسان صرف ظالم نہیں ظلوم بہت بڑا ظالم صرف کافر نہیں کفارہ بہت زیادہ انکار کرنے والا یہاں کفارہ کافر کی جمع نہیں ہے کیونکہ کافر کی جمع تو کفار آتی ہے یا کافرین آتی ہے یہ کفارن ہے آخر میں علیف ہے جس کو پڑھنے میں ساکن کر دیا جاتا ہے اب یہ آیت میں میں آج تک محفوظ کر رہا ہوں کل ساری کفتگو کا نچوڑ کیا تھا کہ انسانوں میں دو قسم کی کیٹیگریز ہیں کچھ وہ جو اللہ کے شاکی رہے کچھ وہ جن کا اللہ شاکی رہے سورہ دہر کی آیتیں میں نے پڑھی تھی نا یہ میں پہ دوستوں کے لئے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کل کی تقریر سے جملوں سے کنیکٹڈ ہوتے چل جائیں میرے ساتھ متصل ہو جائیں کل گفتگو ہی رکی تھی سورہ دہر کی آیتوں پر وَقَانَ سَيْعُقُمْ مَشْكُورَا اللہ تمہاری کوشش کا قدردان ہے اللہ تمہاری روٹیوں کی قدر کرتا ہے اللہ تمہاری روٹیوں کی قدر کرتا ہے اب کوئی تبرک کی قدر نہ کرے تو مسئلہ نہیں زہدہ کی روٹیوں کا قدردان تو اللہ ہے اس لئے شایر حلیبیت رہا نازمی نے چار مصرے کہتے کہ جب سے آزا خانے میں سجایا ہے تبرک فردوس سے میرے لئے آیا ہے تبرک ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن ماں نے بچوں کو کھلایا ہے تبرک وہ لوگ دنیا میں کبھی اٹھ نہیں سکتے جن لوگوں نے نظروں سے گرایا ہے تبرک بیماروں کے لئے شفاہ ہے بیماروں کے لئے شفاہ ہے خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تبرک ایمان حسین میں پانی کا ایک جام بھی مل جائے تبرک کی نیت سے پیجئے عقیدہ ہو تو شفاہ ہوتی ہے ورنہ اگر عقیدہ نہ ہو تو زمزم میں غوتے بھی لگائے تو شفاہ نہیں ملتی ہے اسلام تو کھڑا ہی عقیدے پر ہے ارے اگر زمزم سے شفاہ مل سکتی ہے تو جو فخر اسماعیل ہے اگر اس کے ہاں کا پانی ہو تبرک میں شفاہ پانی میں شفاہ مجلس حسین کی در و دیوان میں شفاہ آیت اللہ علی مشکینی جن کی کتاب کا ترجمہ ہو گیا حدیعت الشیعہ شیعوں کو حدیعہ آیت اللہ علی مشکینی قم کے بہت بڑے عالم تھے کہتے ہیں جب میں عزقانے میں داخل ہوتا تھا آپ سے میں عرض کر رہا ہوں اس صیرت کو بھی اپنا ہی ہے آیت اللہ علی مشکینی کہتے ہیں میں جب عزقانے میں آتا تھا عالم کو ہم چومتے ہیں ذل جناب کو وہ اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں خبردار صرف ان چیزوں کو لائق تاجیم نہ سمجھنا وہ عزقانے میں آ کر کبھی عزقانے کے دروازے کو چومتے تھے کبھی پھلر کو چومتے تھے کبھی فرش کو چومتے تھے کسی نے پوچھا آگا یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ جانے کہاں سے کونسا نبی گزرتا ہو کونسا نبی کہاں سے گزر رہا ہو آئیت اللہ قدم قدم پر بخشی سے قدم قدم پر بخشی سے مجلس میں بیٹھیں آئیت اللہ تقیب حجت سے کسی نے پوچھا مجلس میں کوئی بہترین دعا بتائیے جو کرتے رہے اچھا اس کے سوال ایک ہزار جوابات ہو سکتے آئیت اللہ تقیب حجت نے کہا جو جس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوگا وہ وہی تو جواب دے گا آئیت اللہ حجت نے کہا کہ فرشی آزا پر بیٹھ کے دعا کیا کرو کہ خدا وارشی خون حسین کو جلدی پھیج دے تاکہ وارش کی معیت میں جلوس نکرے وارش کی معیت میں مجلس بپا ہو آئیت اللہ میر باقری سے کسی نے پوچھا جب ظہور کے بعد امام انتقال امتقام لے لیں گے تو کیا انتقام خون حسین کے بعد مجالس ہوں گی یا نہیں ہوں گی آئیت اللہ میر باقری کہتے ہیں اگر پوری دنیا کو بھی حسین کے بدلے میں مار دیا جائے تب بھی مجلس ہے بند نہیں ہوں گی ظہور کے بعد بھی مجلس ہے جنت میں بھی مجلس ہے با 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 حسین یاد حسین یاد یزین یاد یزین یاد اللہ رہ حالی دنی با 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 یہ جو دو تین میں نے نام لے دیئے سلام مطلب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ دو تین جو میں نے نام لے دیئے محفوظ رکھئے گا آئیت اللہ علی مشکینی آئیت اللہ بہجت آئیت اللہ میر باقری تینوں بڑے علماء اکم کے ہمارے کہتے ہیں ظہور کے بعد بھی مجلسے ہیں ورنہ ایک عام طور پر سمجھ میں یاد انتقام ہو جائے گا تو بس بیٹھ جاؤ نہیں جنت میں بھی حسین حسین علی علی جو موسم وہاں ملے گا ہم پہلے سے اس کے عادی ہیں اور تاریخ گواہ ہے جو موسم میں ایجس نہ ہو سکے یا تو خود وہاں سے نکلتا ہے یا اسے نکالا جاتا ہے کہا جاتا ہے آپ وہ ہوا بدلو تاکہ تب یہ ٹھیک ہو جائے الحمدللہ ہم تو پہلے جنت کی آپ وہ ہوا سے مانوس ہیں علی کا ذکری بھی جانتے ہیں حسین کا ذکری بھی جانتے ہیں کیونکہ اور فرمائے ہیں آپ نے اتاریخ تو یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کل اللہ کہہ رہا تھا انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا کافی رہے ہیں پوری انسانیت کو تانہ دیا ہے خدا نے قرآن میں ہے یہ تانہ ہے انسانوں کے لئے جو بھی قیامت تک انسان کے خانے میں آئے گا میں انسان وہ انسان وہ انسان سب پر تانہ ہے یہ قرآن کا تانہ کتنا بڑا تانہ ہے بہت بڑا ظالم ہے انکار کرنے والا ہے آپ کو خدا نہ کرے کوئی تانہ دے تو آپ کا کوئی دفعہ اگر کرے تو آپ اسے کیسا کہتے ہیں شکریہ آپ نے ہمارا دفعہ کیا میں تو پھر موضوع پر واپس آگیا ایک جملے میں آپ اس کا شکریہ کرتے ہیں ارے بھئی بڑا شکریہ آپ نے کل بڑی حمایت کی ارے پوری انسانیت کو تانہ دیا اللہ نے کہ سب انکار کرنے والے میری نعمتوں کا اور آگے بڑھ کر کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عبادیَ الشُكُورُ لیکن میرے بندوں میں کچھ ہے جو شکر کرنے والے ہیں اب وہ کون ہے کون نہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے کم سے کم ان کا شکریہ تو ادا کرو تم نے تانے سے بچا لیا آہ بات ہے بھالا کرو بھالا ہائی دولے حجیزانِ قرآنی یہ مجلسیں ان قلیل بندوں کے شکر کا طریقہ ہیں یہ مجلسیں ان قلیل بندوں کے شکر کا طریقہ ہیں آپ کا شکریہ آپ نے انسانیت کو مزید ظلیل ہونے سے بچا لیا آپ کے شکر نے ہماری ناشکری کو اپنی چہتر میں چھپا دیا آپ کے شکر نے حضید آنے گرامی انسان سمجھتا ہے سید ہو تو شکر ادا کرے خدا تمام بیماروں کو صحتے کلی عطا فرمائے ہمارے عزیز جناب مبارک صاحب کی والدہ علیل ہیں خداوند مطال جناب ازہرہ کے صدقے ہر مومن مومنات جتنے کی گھر میں علیل ہیں جناب بیمار مدینہ و کربلا کا واسطہ پر وادگاہ شفاہ کامل آتا فرمائے ذکر امام حسین کے صدقے ان کے طول عمر رکھتا ہو میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کتنا بڑا ناشکر ہے کہ صحت ہوتی ہے کہ شکریہ دا کرتا ہے چوتھے امام کا لقب ہے سجاد مولا مشہور نامی سجاد پڑ گیا حالانکہ سجاد نام نہیں ہے سجاد لقب ہے نام تو علی ہے علی ابن الحسین ہمارے ائمہ کے القاب ان کی ذات سے اتنا گھل مل گئے کہ نام لگتے ہیں جعفر سادق سادق نام تھوڑی لقب ہے جعفر نام ہے موسیٰ کازم اتنا غصہ پیا کہ نام ہی کازم ہو گیا نام تو موسیٰ ہے تو یاد رکھئے گا کہ ہر امام نے اپنی اپنی مقام پر جو عبادت ترہ کی وہ اپنے مقام پر ایک مقام رکھتی ہے لیکن چاردہ محصومین نے سجاد کس کو کہا گیا صرف ایک امام کو سجاد کا معنی کیا ہے سجاد بھی مبالغے کا سیخہ ہے جواد کے وزن پر فعال کے وزن پر فعال ہمیں بتاتا ہوں فعال جمال جواد تمار ہیں وزن ایک نہیں ہے تمار خجور بیچنے والا کچھ یاد آرہا ہے جمال اوٹوں کو کام کرنے والا جمال تو یہ یاد رکھی کہ یہ کچھ وزن ہے عربی کے سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا اللہ اکبر یہ تو گھرانی ساجدین کا ہے لیکن شاعر کہتا ہے کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سیدے سجاد کر دیا ایک بے کسو مظلوم کا اجاز دیکھئے بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا سجاد لقب ہے میرے چوتھے امام کا اور آپ کا خاصصہ یہ تھا کہ جب سنتے تھے نا کسی دو مومنین میں سلح ہو گئی ہے تو فورا سجدے میں سر رکھ دیتی سلح ہوئی ہے ان کی شکر کر رہا ہی ہے یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے کسی کا سنا بیمار ہو گیا اور شہد پا گیا سجدے میں سر رکھ دیا کسی کا سنا قرضہ آدھا ہو گیا سجدے میں سر رکھ دیا علیلو شرائع میں شیخ صدوق نے لقب اور بتا ہے چوتھے امام کا زست سخنات سخنات کہتے ہیں گٹھے کو آپ نے دیکھا کہ بزرگوں کی گٹھا پڑھ جاتا ہے نماز کا بعض کے یہاں بھی ہو جاتا ہے زست سخنات کا مانا دو گٹھوں والا تصوری تو کر سکتے ہیں بس ہم امام کے چہرے کا امام کے چہرے مبارک پر پیشانی پر سجدے کی وجہ سے اتنے سخت سخت دو نشان بن گئے تھے جسے ہر مہینے میں امام دو مرتبہ کٹواتے تھے اس کو ترشواتے تھے پھر آ جاتا تھا نشان ایسے ہی پیروں پہ تھے امام کے ایسے ہی گھتنوں پہ تھے آزائے سجدہ جو زمین میں رکھے جاتے ہیں یہ ہے سید ساجدین کا حال ہمارے چوتھے امام کا حال یہ ہے بس اب سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ اب ہم نے کیا کر رہے ہیں یہ امام سجاد علیہ السلام کا حلیہ ہے تو میں ارجی کر رہا تھا کہ سجاد امام کا لقب نہیں امام کا نام نہیں امام کا لقب ہے اب میں ارجی کر رہا ہوں کچھ ہیں کائنات میں جن کی وجہ سے پوری انسانیت ظلیل ہونے سے بچ گئی اور کل سورہ دہر کی میں نے وہ آیتیں پڑھی کی کہ اللہ نے روٹیوں کے بدلے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کو جنت بھی دی اور کل میں نے اصول بتا دیا تھا کہ شکریہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ چیز کے بدلے پیسہ نہ دے سکتے ہو لیکن اگر پیسہ بھی لیں اور سامنے والے سے کہیں شکریہ بھی کہو یہ اقلن غلط ہے لیکن اللہ ان کی روٹیوں کے بدلے جنت کے بعد شکریہ کہہ کر یہ بتا رہا ہے کہ اگر روٹیوں کی قیمت پوری جنت ہوتی تو شکریہ اضافے کے طور پر نہ کہا جاتا اس کا مطلب جنت روٹیوں کا بدلہ نہیں ہے ارے تو جن کی روٹیوں کا بدلہ جنت نہ بن سکے ان کا بدلہ کائنات میں کیا ہوگا سوال تو ہے نا جب روٹیوں کا بدلہ صرف جنت ہے اور وہ بھی پورا بدلہ نہیں ہے تو خود عالی محمد کا بدلہ کیا ہوگا جواب آئے گا ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے ان کا بدلہ ہوگی کہتے ہیں نعم البدل یعنی اچھا بدل ان کا نعم البدل ہے ہی نہیں کوئی اسی لئے آپ تلقیم میں کہتے ہیں وَأَنَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نعم الْمَام امیر الْمُؤْمِنِ اچھے امام تھے اچھے ہی تو کہا جائے گا اچھے امام تھے وَأَنَّا أَوْلَادُهُ الْأَئِمَّةَ الْأَحْدَىٰ أَشَرْ نعم الْأَئِمَّةَ اور حلیقی نسل کے گیارہ امام بھی بڑے اچھے امام تھے یہ تلقیم کا جملہ ہے نعمہ ہے اچھے کلر اچھا اور نعمہ کیا پوزیٹم بڑا جاتا ہے بے عصا برا یاد رکھی امام کا نعم الْبطل کائنات میں کوئی نہیں ہے اب ایک جملہ کرتا ہوں کل کی مجلس سے متحصیل ہوگیا ایسی جملے پر سورہ دہر کل میں نے کچھ آیتیں پڑی دی اللہ جب آل محمد تھی روٹیوں کا تذکرہ کر چکا ان کو جنت دینے کی بات کر چکا کل کی ساری مجلس ذہن میں ہیں آپ کے جب ان کے روٹیوں کا ذکر کر چکا ان کی جنت کا ذکر کر چکا اس کے بعد سورہ دہر کو تھوڑا سا آگے پڑ گئے سورہ دہر میں آگے پڑ گئے اللہ نے پتہ کیا کہا وَإِنَّهَا تَذْكِرَةُن یہ جو ہم نے پیچھے اچھا تذکرہ کا ترجمہ آپ کو پتہ کیا ہو تذکرہ تذکرہ لیکن ایک چیز ارز کر دوں یہ تذکرہ چونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے یہاں تذکرہ کا معنی وہ اردو والا تذکرہ نہیں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا نہیں وہ نہیں تذکرہ کا معنی کسی بات کو یاد دلانے کے طور پر بیان کرنا اور اردو میں بھی تذکرہ کا معنی تقریبا یہی ہوتا ہے کل آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا یعنی کل آپ کی بات چل دیتی آلِ محمد کی آیتوں کے بعد آگے چل کر اللہ نے کہا اِنَّهَا تَذْكِرَةُن یہ اِنَّهَا یہ پروناؤن کی زمین پیچھے پلٹے گی یہ باتیں تذکرہ ہیں کس کی باتیں روٹی بھائی لوں کی بھائی پیچھے تو پلٹے گی نا زمین اِنَّهَا تَذْكِرَةُن اِن کی باتیں تذکرہ ہیں اب جملہ سنیے گا فَمَنْ شَاعَا اِتْتَخَذَا الَا رَبِّهِ سَبِیرَا اِن کی باتیں تذکرہ ہیں اب جو بھی چاہے اپنے رب کا راستہ پکڑ لے اگر مجھ سے کوئی کوئی تخی رہی تو ترجمہ مجھے معاف کریے گا آپ لوگ ازانی کی باتیں بہت سادے سی بات اللہ نے کیے اور یاد رکھیں قرآن بڑی آسان کتاب ہے اور علی والوں کے لئے تو بیسے بھی آسان اس لئے کہ چودہ سمجھانے والے بیٹھیں قرآن بے آلِ محمد کی باتوں کو کیا کہا تذکرہ اور تذکرہ کے لئے پھر اللہ نے آگے لفظ رکھا فَمَنْ شَاعَا اِتْتَخَذَا الَا رَبِّهِ سَبِیلَا اب جو اپنے رب کا راستہ پکڑنا چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے یعنی رب کا راستہ کیا ہوا تذکرہ اور تذکرہ کیا ہے ان کی باتیں بہت اس سے آسان تو میں بہت اگر میں خطا کر رہا ہوں تو میری تائید کی جائے گا مولانا آپ نے غلط کہا آلِ محمد کی باتوں کو بیان کیا کہ انہا تذکرہ تن یہ تذکرہ ہے پھر اسی کے فران بات کا اب جو اپنے رب کا راستہ پکڑنا چاہے پکڑ لے جو اپنے رب کے راستے پہ آنا چاہے آ جائے آلِ محمد کے ذکر کو تذکرہ کو اللہ نے کیا کہا تذکرہ اور اب ایک آیت پڑھ لہا ہوں سورہ مبارکہ مدسر یا ایوہ المدسر ٹھیک ہے سورہ مدسر کی اب آیت پڑھ لہا ہوں تذکرہ کلاوز میں نے آپ کو دے دیا یہ کی ورڈ ہے سورہ دہر میں آیا اس لفظ تذکرہ اب اسی لفظ تذکرہ کو اٹھا کر اللہ نے رکھا دوسرے مقام پر اور تفسیر قرآن کا بڑا آسان سوصل ہے کہ آیت کو آیت سے ملاو مانا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے اور اگر آیت میں کی ورڈ موجود ہو کوئی قلیدی لفظ کوئی بنیادی لفظ تو تو بہت آسان ہو جاتا ہے آلِ محمد کی باتوں کو اللہ نے سورہ دہر میں کیا کہا تذکرہ اور اب سورہ مبارکہ مدسر میں اللہ کہنے لگا اور ترجمہ میں کروں گا آپ کے مزاج کا کیونکہ ہندو سان پاکستان وہ جو اردو کا مزہ ہے نا وہ آئے گا فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَتِ مُورِزِينَ انہیں کیا ہوگے تذکرہ سے مو پھیلے جا رہے اب اتنی اس سے اچھی اردو آنیاں آتی اس سے اچھی اردو جنہیں نہیں سمجھ میں آئی وہ کسی اور سے سمجھے گا مجھے نہیں اس سے اچھی اردو مجھے نہیں آتی فَمَا لَهُمْ کیا ہوگیا ان لوگوں کو اَنِتْ تَذْكِرَتِ مُورِزِينَ تذکرہ سے مو پھیل رہے ہیں تو جو تذکرہ وہاں پر وہی تذکرہ اسی آیت پر اللہ نے کہا ان کو کیا ہوگیا ہے تذکرہ سے مو پھیل رہے ہیں اور اب اللہ بتا رہا ہے یہ تذکرہ سے مو پھیلنے والے کیسے ہیں فرمایا قَأَنَّهُمْ حُمُرُنْ مُسْتَنْفِرَتُنْ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَا یہ تذکرہ سے مو پھیلنے والے اس گھوڑائے ہوئے گدھے کی طرح ہے جو شیر سے بھاگتا ہے سلامت رہے ہیں آپ لوگ سلامت رہے سلامت رہی گے مبارک بھائی وہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بھائی عجیب آیت سورہ دہر میں کہا آلِ محمد کی باتیں تذکرہ سورہ مدسر میں کہا فَمَا لَهُمْ انہیں تذکرہ سے مو پھیلے جا رہے ہیں یعنی آلِ محمد کے فضائل تذکرہ تذکرہ سے مو پھیلنے والا گھبرایا ہوا گھدا اور گھبرایا ہوا گھدا وہ جو شیر سے گھبرا کر بھاگ رہا ہو ارے یہ کوئی بخاری کی روایت تو نہیں ہے جو اتنا دادہ سوچ پر پڑ گئے قرآن کی دو آیتیں تو پڑیئے میں نے ادھر کہا آلِ محمد کی باتیں تذکرہ سورہ مدسر میں کہا تذکرہ سے بھاگنے والے ایسے جیسے گھبرائے روپے گھدے اچھا اب آپ مجھ سے کیا امید رکھ رہے ہیں میں آپ کو یہاں پہ گھدے ایکسپلین کروں گا کہ گھدے کون نئی ایزانی کی رامی نہیں نئی ایزانی کی رامی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے رات کو سمجھانے کے لیے دن اگر بتا دو تو رات خود سمجھ میں آ جاتی ہے سیاہ کو بتانے کے لیے سفیہ دکھا دو کہ اللہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے گھدوں کو بتانے کے لیے شیر سمجھ آ جائے گھدہ خود سمجھ آ جائے گا اب یہ ہے میرے ہاتھ میں البرحان تفسیر قرآن نے آٹھ بھی جلدے آیت اللہ حاشم بحرانی کی سنا ہے کلاسی میں اس کا ترجمہ کئی ہو رہا ہے لیکن ہم نہیں بتا آٹھ جلدے ہیں تفسیر برحان آیت اللہ حاشم بحرانی بہت بڑے علی مدین ہیں ہمارے تفسیر پرحانی کی تفسیر آٹھ بھی جلدے آخری جلدے سورہ مبارکہ مدسر کے اندر انہوں نے جب اس لفظ کو لکھا فما لہم انت تسکرہ تے مورزین انہیں کیا ہو گئے تسکرے سے بھاگ رہے ٹھیک ہے اب لفظ تسکرہ کو تو واضح کرنا ہے تسکرہ کیا ہے امام سے پوچھا گیا مولا ماہیت تسکرہ تفسیر شیعہ ہجت ہے امام کا قول گردانوں پر ہماری امام سے پوچھا گیا مولا یہ تسکرہ سے مراد کیا ہے فرمایا ہیل ولایہ ولایت ہے تسکرہ آل محمد سے مراد ہماری ولایت اتنی بات سوال میں آگے یہی والی بات میں ہی کر رہا تھا کہ آل محمد کی باتیں تسکرہ امام نے کہا تسکرہ سے مراد ہماری ولایت ٹھیک ہے اب آگے قرآن مثال دے رہے ہوں کی کَأَنَّهُمْ یہ ایسے ہیں بھاگنے والے حُمُرُنْ جیسے گھدے ہوتے بھئی حُمُر ہے حِمَار کی جمع مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوْ اَسْفَارَا آجی سورہ جمعہ سورہ ہوگا آپ لوگوں نے اللہ کہتا ہے یہودیوں کی مثال تو اس گھدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لات دو تو عالم نہیں بن جاتا ہے کتابیں جمع کر لینے سے تو عالم نہیں بنتا اگر علی کی بات کرے گا تو عالم کہہ رائے گا ورنہ کتابیں تو بنی اسرائیل کے پاس بھی وہ ہوتی یہ ہے مثال یہ ہے مثال اب ایک باری ایک نکتہ کرتا ہوں باری ایک نکتہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ حِمَار کہتے ہیں ایک گھدے کو حِمَاران کہتے ہیں دو گھدوں کو عربی گرامر کے علاوہ جتی بھی زبانے ہیں انگریزی گرامر اور دو گرامروں وہاں دو کو جمع کہہ دیتے ہیں میں نے کل بتایا تھا دو کو جمع کہہ دیتے ہیں دو کھڑے تو کہا جاتا ہے ہیس بیٹنگ فور یو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں دو اوتے وہاں پہ آلائے کے بہت سارے ہو تو دیکھ اللہز وہاں یوز کر لیتے ہیں لیکن عربی میں ایسا نہیں عربی میں ایک کے لیے ہوا دو کے لیے ہما دو تصنیہ تین یا تین سے زیادہ ہو تو جمع آتی ہے یعنی جمع کے لیے ضروری ہے جمع کے لیے کہ کم سے کم تین اس میں آئیں نہیں میں مثال بڑی اچھے دوں گا آپ کو پریشان نہیں ہو کتاب ایک کتابان دو کتب بہت سزادہ بہت ساری تین سے زیادہ رسول ایک تلقین میں آتا ہے رسولان دو وہ ممکن نتیر آئیں گے رسول تین سے زیادہ حمار ایک حماران دو حمار کم سے کم باقی جتنے ہوں اللہ ما شاء اللہ کوئی حرج نہیں اب یہ لفظ حمار اپنے دامن میں ہزاروں رکھے گا کہتے قیامت تک لیکن شروع ہوگا وہاں سے تو اب اگر سمجھنا ہو کہ کون ہے جو تذکرے سے بھاگ رہے تو تعداد کو پہچان لو خود ہی سمجھا جائے گا اللہ ہائیدر 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 آلے 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 ہائیدر دیر ہائیدر آلے 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 میں ایک جملہ سوچ رہا تھا دیکھیں قرآن ہے آپ کو کتنا عجیب لگ رہا ہوگا مولانا میمبر پہ گدہ گدہ کر رہے ہیں لیکن قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ میں لفظے گدہ آیا ہے اس لئے مجھے بھی حمد مل گئی کہنے کی کوئی بات نہیں سورہ جمعہ نماز میں پڑھتے ہیں کمہ سلیل حمار اے یا حملو اصفارہ ارے جب یہودیوں میں کے گدے ہوں تو پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی ابھی تو پھر اپنے ہیں اپنے اس میں کیسے مال آیت ہے قرآن کی آیت ہے گدہ کیوں کہا کبھی سوچا آپ نے جانوروں میں بے وقوفی کا اشارہ گدہ ہوتا ہے اردو میں بھی بے وقوف کو یہی کہنے کر کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا گھوڑے تم میری بات نہیں سمجھا نہیں گدہ بے وقوف ہے چھو پایا ہے بے وقوف عقل نہیں ہے تو اللہ نے تذکیرے سے بھاگنے والوں کو کیا کہا گدہ تو زیادہ سمارٹ نہ سمجھے اپنے آپ کو قرآن کی ترمیلوجی میں کیا ہیں وہ گدے جو بھاگ رہے ہیں تذکیرے سے اچھا اب میں کیسے عرض کروں آپ کو یہ بھاگ کس سے رہے ہیں فررت من قصورہ قصورہ سے اور ترجمہ میں میں نے کیا کہا شیر شیر کے لئے عربی میں ایک لفظ نہیں ہے سات آٹھ لفظ ہیں اسد زیغم زرغام عرین عباس حیدر غزنفر قصورہ لیس نو تو یہی ہو گئے یہ نو نام نہیں ہے شیر تو ایک ہی ہے یہ نو اس کی حالتیں ہیں جب شیر اپنے غار میں بیٹھا ہو تو زیغم کہتے ہیں بہار نکل کر تہلے تو زرغام کہتے ہیں دشمن پر نگاہ ڈالے تو اسے علی کہتے ہیں اور اگر دشمن کو چیر دے اسے حیدر کہتے ہیں جسے دیکھ کر دشمن نشکر میں بھاگ جائے اسے قصورہ کہتے ہیں جو دشمن پر چیخ ہے اسے غزنفر کہتے ہیں شیر کے نام نہیں ہے اس کی حالتیں آئیں بھئی شیر کو تربی میں کہتے ہیں اسد اسد مولا لی کا لقب ہے اسداللہ الحمدللہ الحمدللہ مارا مولا بہادری کی حوال ہے کسی کو کہتے ہیں بڑا شیر کا بچہ ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے بہادری بہادری کی جیسے کیا کہتے ہیں شیر شیر کا بچہ ہے اسداللہ حضرت کا لقب ہے یعنی کیا مطلب اللہ کا شیر قرآن میں لفظ آیا یہ بھاگنے والے گدھے جو ہیں قرآن نے اشارہ دیا ہے ان کو پہچانو کیسے فرد من قصورہ قصورہ سے بھاگ رہے ہیں اور قصورہ ہے شیر کا ایک نام ایک کیفیت ایک حالت ہے اس کی اب اگر میں آپ کو قصورہ سمجھا دوں تو جو اس سے بھاگ رہا ہوگا آپ خود سمجھیں گے اچھا یہ ہے جس سے بھاگ رہے ہیں ایسا ہے نا بھئی اب میں نے آیت سے لفظ اٹھا جائے قصورہ کیا قصورہ ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو لفظ ثابت کرتا ہوں تاریخ کی ایک ایک کتاب کی ذمہ داری سے تبری سے لے کر نیچے تک کی جو کتاب لے آئے ہیں اہل سنت کی اور اس میں اگر جنگ خیبر میں یہ جملہ لکھا اور نہ دکھا ہوں آپ پہنچ گئے میرے خال وہاں تک بس اب میں بتنا ہوں کہ قصورہ کون جو اس سے بھاگے وہی گدہ بھئی روایات میں موجود ہیں کہ ساری جنگوں میں جب علی جاتے تھے اپنے باپ کے نام سے تاریخ کراتے تھے لیکن خیبر کے میدان میں انلزی سمتنی امی حیدرہ زرغام و آجامن و لیسن قصورہ اللہ اللہ ہائی رنے ہائی رنے ہائی رنے دیئے گوھر کیا آپ نے اچھا یہ یہ دو میں نے تو دو مصرے پڑھے ہیں مولا علی کا رجاز ہے انٹرو ہے مولا علی کا جو میدان میں جا کر انٹرو پیش کرتے تھے نہ ہر آدمی اپنے سامنے آگے مولا علی ہر جنگ میں اپنے باپ کے نام سے بات کی ہے آنا علی یبنا ابی تالی عجیب بات خیبر میں کہہ رہے ہیں اناللزی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے زرغام و آجامن و لیسن قصورہ میں جنگلوں کا بادشاہ ہوں میں خوفناک قصورہ ہوں علی نے کہا قصورہ ہوں میں اب جو علی سے بھاگے جو علی سے بھاگے مولا سیدرہ مولا سیدرہ سلامت رہے ہیں کہاں سے چلی تھی بات اور کہاں پہنچ گئی سورہ دہر کے آیتوں سے بات آگے بڑی تھی اِنَّهَا تَسْكِرَةٌ آلِ محمد کی باتیں تَسْكِرَةٌ دیکھیں پوری تقریب کو پاسٹر میں بن کر رہا ہوں سورہ مدسر میں کہا فَمَا لَهُمْ کیا ہو گیا ان کو انی تَسْكِرَةِ مُورِزِين تَسْكِرَةِ سے مُو پھیر رہے ایسے گھبرائے ہوئے گھدے کی طرح بھاگ رہے جو قصورہ سے بھاگتا ہو اب گھدھوں کی بھید چھوڑیے بس قصورہ سمجھ میں آ گیا اب علی کو میار بنا لیجئے جو علی سے بھاگتا نظر آئے اسے اصطابل میں بان دیجئے اسے جگہ پہ پہنچا دیجئے اب میں جملہ پیش کرتا ہوں میں نے بھی قسم کھائی بھیا آپ کو دونوں طرف سے برابر سے لے کے چلوں بھئی یہ تو تھی تفسیر برحان شیعہ کی نا اس کو چھوڑ دیجئے آپ یہ تو لکھتا ہے علی کے بارے میں یہ ہے مصر کا عالم اہل سنت کا یہ تصویر بھی ہے خاص مصریوں کی تصویر جو ہوتی ہے علامہ طائر و قادری کو دیکھا آپ نے اسی طرح کی ٹوپی پہنے بہتے ہیں مصری عالم اہل سنت کا اس کا نام شیخ باسم مقداش بیرورت کی چھپیو کتاب اہل سنت کی اس نے فضائل پر کتاب لکھی ہے مناقب فضائل نبی کے گھرانے کے فضائل اس کے پریفیس میں مقدمے میں ایک دوسری حرین گازہ کر پتا ہے کیا کہہ رہا ہے میں نے کتاب کیوں لکھی ہے کہہ رہا ہے میں نے اس لیے لکھی ہے ردو اللہ نواسب تاکہ ناسویوں کے رد کروں ناسوی جلی کو گالیاں دیتے ہیں حسن ابن علی کو ناؤزو باللہ گالیاں دے اہمہ کو گالی دینے والا ناسوی ہوتا ہے ان کی رد میں لکھی ہے اور جو ان کے پیروکار ہیں ادھر ادھر کے ماننے والے ان کی رد میں لکھی ہے جو اہل بیت اتھار سے بغض رکھتے ہیں جو اپنے کلیجوں میں ان کے لئے بغض کینا ست چھپائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لئے لکھی ہے اور حال سنگے کیا ہے اہل سنت کا علم کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا حال یہ ہے کہ جیسے ہی اہل بیت کے لئے کچھ سناو جیسے ہی کچھ سناو مصری علم ہے میرے ملک کا بھی نہیں ہے مصری علم ہے کہتا ہے جیسے کوئی فضیلت سناو حبو جمع ہو جاتے ہیں اکھٹے ہو جاتے ہیں کیوں لے تذعیف ہے اور تقزیب ہے اور تحریف ہے اور تعدیل ہے جمع ہو جاتے ہیں جھوٹی ہے غلط ہے غیف ہے عادی ہے پوری نہیں ہے کلی ہے اس کی ہے اس کی ہے یعنی ساری کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کی حدیثوں کو جھٹلائیں یہ لوگ کیسے ہیں یہ گھبرائے ہوئے گھدے کی طرح باگل پھر رہے ہیں حجیب اچھا پورا جملہ ہے خالی گھدہ نہیں کہا کہاں نہم ہمارون مستنفرہ فررت من قصفرہ یعنی وہی والی آیت کو اٹھا کر لائے یہاں پر یعنی یہ مداشی ہمارا نہیں ان کا بھی ہے یہ بھی کہہ رہا ہے پھر رہے ہیں گھبرائے ہوئے گھدوں کی طرح اور ان گھبرائے تھے ہمیں دیکھ کر لوگ آگئے علی والے لوگ آگئے مجلس کرنے لوگ آگئے ضرورت کرنے گھبرائے ہیں گھبرائے ہیں آیت کہہ رہی ہے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے قصفرہ سے بھاگتے ہو یہ کس کا ذکر ہے علی شہر خدا کا امام المسلمین خلیفت المسلمین امام المتقین امیر المومن کا ذکر ہو رہا ہے علی نہ میری مراث نہ علی آپ کی مراث علی ہر امانتدار کی مراث علی ہر حلالدادے کی مراث علی ہر صاحب ایمان کی مراث علی ہر صاحب غیرت کی مراث بے ایمان نہ کل علی کا تھا نہ آج علی کا ہو سکتا ہے خدا نے تو دنوں کو فضیلت ان کی وجہ سے دیا ہے دنوں کو میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا جمعہ کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا میں نے کہا مولانا جمعہ کو غسل کیوں کرتے کہلنے کہ سید الیام اچھا ہمارے ہمیں بھی لکھا ہے ہمارے بھی لکھا ہے رسول اللہ خدا فرماتے ہیں اے علی چاہیں چیزیں بیچ کر پانی لانا پڑے جمعہ کو غسل کیلئے پانی لاؤ روایت مسائل شیعہ میں جمعہ کا غسل اتنا ضروری ہے میں نے کہا مولانا جمعہ کو کیا ہوا تھا کہلنے کہ جمعہ ہے میں نے کہا سید الیام کیوں بن گیا غریبوں کا حج کا آگیا حدیث میں جمعہ کو میں نے کہا مولانا کیوں کہلنے کہ جمعہ کی نماز کی وجہ سے جمعہ کی نماز کی وجہ سے اچھا 50% میں بھی مانتا ہوں یہ بات جمعہ کی نماز کی وجہ سے لیکن 50% میں آپ کو بوٹ نہیں دوں گا اگر جمع صرف نماز ہے جمع کی وجہ سے افضل ہے عام دنوں میں زہر کتنی پڑھتے ہیں جمع کتنی رکعت ہے تو نماز ہے جمع کی وجہ سے ہوا جمع افضل تو جمع پڑھیں گے دو رکعت آپ یعنی دو بھی پڑھنا ہے سواب بھی پورا چاہیے چھے رکعت پڑھو چار پوری پڑھو دو کیوں پڑھ لے ہو کہلنا کہ وہ دو خدبے کی جگہ لے چکا ہے دو خدبے جو مولانا دیتے ہیں جواب تو ہر چیز کا ہے جواب ہر چیز کا ہے لیکن ہم بھی تیاری سے بیٹھے ایسی بات نہیں ہیں اچھا جتنے بھی دن ہیں ہفتے کے یہ سارے کے سارے دن منحوس رنگیں یاد رکھی گا آج پہلا اشکال یہاں پہ ختم کر دیں ہفتہ بود منحوس کہنا منگل منحوس کہنا یہ غلط ہے کیونکہ ہر دن کی دعائیں لکھیں کتابوں میں اور منحوس دنوں بھی تو دعائیں بھی نہیں ہوتی ہیں تو دعائیں کیوں لکھی ہیں ہفتے کی کتابوں میں ہفتے کا دن رسول خدا اور مولا علی کا ہے اتوار کا دن حسن حسین کا ہے پیر کا دن پھر تین اماموں کا ہے پھر منگل کا دن تین اماموں کا ہے بدھ کا دن ساتھویں آٹھویں امام کا ہے اسی طرح سے جمعہ رات کا دن نوے دسویں گیارویں امام کا ہے اور جمعہ کا دن ہے بارویں امام سے منصوب اس لئے کہ حضرت کا ظہور بھی جمعہ کو ہوگا ٹھیک ہے تو گویا کہ ہفتے کے ساتھ دن کتنوں پر ڈسٹریبوٹ ہو گئے تیرہ پر اور معصوم ہے چودہ جناب زہرہ پر کونسا دین ہے بھائی نکالیے مفاتی کو وظائف لبرار کو تاقیبات نماز کی پروکٹ سائز کتابوں کو ہفتے کی دعاوں میں کوئی بھی دن جناب زہرہ سے منصوب نہیں ہے اور زہرہ کے وغیر کوئی کام پورا ہوتا نہیں ہفتے کے دن پورے کیسے ہو گئے قرآن نے کہا احمقو ہم نے دنوں میں آلِ محمد کے نام رکھیں مگر یہ اتنی ہجاب والی بی بی ہے اس کا نام دن میں نہیں رکھا وما عجرہ کا ماں لئی رہ تلقر ہم نے رات فاطمہ کو بنا دیا ہے آلِ 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 برازمت جناب سیدہ بلان در سلام سلی اللہ خدا کوئی غم نہ سے سوائے غم حسین کے تفسیرِ فراتِ کوفی تفسیرِ برحان تفسیرِ قمی تفسیرِ صافی جتی تفسیرِ شیعہ کی اٹھا لیجئے لیلت القدر کے ذہن میں لکھا ہے ساتھوے امام فرماتے چھتے امام فرماتے جس نے ہماری دادی کو پہچان لیا اس نے لیلت القدر کو پہچان لیا تو فاطمہ نہار نہیں ہے لیلیں دن نہیں ہے رات ہیں اندھیرے میں نام بھی اندھیرے میں قبر بھی اندھیرے میں مارفر بھی اندھیرے میں شہدادی کو حجابوں میں رکھا ہفتے کے دنوں کے نام تقسیم ہوئے تیرہ معصومین پر رسولِ خدا سمیں جمعہ کا دن تنہا امامِ زمانہ کا ایک مرتبہ میرے امام کا صحابی جابی بن یزیدِ چوفی چھتے امام کے پاس آیا تفسیرِ پران آشفِ جل سورِ جمعہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اس نے پوچھا مولا یہ بٹلائی ہے جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں یہ بات آج میں کروں گا کیا حفظے کو کروں گا میں اب اگلے جمعہ تو آپ مجھے کہاں ملیں گے پتہ نہیں تو آج ہی یہ بات ہو جائے نا پوچھا جابی بن یزیدِ جوفی نے مولا مولا جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ میں تجھے ایشی چیز نہ بتا ہوں جو سب سے بڑی ہو اور ایسا اشار ہو رہی ہے امام بڑے لوگوں کو بڑی چیزیں بڑی جمعہ داری سے بتا رہا ہوں امام نے کہا سن سم اللہ الجمعہ تا جمعہ اللہ نے جمعہ کا نام جمعہ اس لیے رکھا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى جَمَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کیونکہ اللہ نے اس دن اگلوں کو پچھلوں کو جمعہ کیا جمعہ سے کچھ یاد نہ آئے مجمعہ تو یاد آیا جمعہ کیا سب کو جمعہ کیا آسمان پر وَجْجَمِعُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْجِنْ وَلِسْ جتنے جن انسان فرشتے پیدا ہوئے تھے سب کو جمعہ کیا سب کو جمعہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ فَأَخَذَ الْمِسَاقَ مِنْهُمْ لَهُ بِرْرْبُوبِيَتِ سب سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا محمد کے نبی ہونے کا وعدہ لیا علی کے ولی ہونے کا وعدہ لیا اب سمجھ آیا جمعہ کو اللہ نے وہی کیا تھا جو نبی نے غدیر میں جمعہ کر کے کیا جمعہ کا مطلب اس دن جمعہ کر کر ولایت علی کا اقرار لیا اب بھی کوئی علی والا جمعہ چھوڑے اس پہ نہیں بولے آپ لوگ میرے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے ایک گھنٹے سے میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں اس کام کی بات پر آپ چک ہو گئے اب جمعہ کون پڑے گا علی والے پڑیں گے یا وہ پڑیں گے یہ کون آگئے ہمارے بیچ میں جمعہ نہیں ہوگا پہچانو ان کو کون ہے یہ جمعہ نہیں ہوگا کا مطلب ولایت کی رحمہ روڑیت کارا ہے جمعہ ہے علی کی ولایت کا نام جمعہ کی دن جمعہ ہو تاکہ وہ بادہ یاد آئے آئمہ کے نام لو ان پر درود پڑھو جمعہ افضل ہوا نماز کی وجہ سے اور علی کی ولایت کی وجہ سے اب مجھے کہنے دو جو جمعہ سے بھاگ رہا ہے وہ نماز کا بھی منکر ہے علی کا بھی منکر ہے نماز کی وجہ کیا جانا ہیرامی اب دیکھیں میں تو بات پوری پڑھوں ہوں نا آپ کی مرضی ہے کہاں تک میرے ساتھ بولیں کہاں نہیں بولیں یہ تو میں نے حوالہ دے دیا شیعہ آپ کو شیعہ تفسیر اب ہمارے حوالے کے بعد کسی اور کا حوالہ بنتا نہیں ہے یعنی ٹیکنیکلی جب ہم نے اپنے ہی سے بات بتا دی اب دوسرا ہی کیا کرتا ہے کیا نہیں کہتا ہمیں پرون لیکن میں پھر بھی سمجھا رہا ہوں اب بھی کسی کو شک ہو مولانا کونسی کتاب نہ آئے ہوں گے پتہ نہیں کیا عربی میں پڑھتے رہتے ہیں تو اب حوالہ میں دے دی رہا ہوں اہل سنت کا ہمارے ہیں لوگوں کو اب تک سمجھ میں آیا کہ جمعہ افضل ہوا ہے علی کی ولایت کی وجہ سے لیکن ہزاروں سال پہلے علی کے زمانے کا دشمن سمجھتا تھا جمعہ افضل کیوں ہوا ہے ارے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں آپ کبھی جمعہ بھت کو پڑھ کے نہیں نکل جاتے آپ جمعہ جمعہ کتنی پڑھتے ہیں تاریخ میں ایسے ایسے نمازی ملے جو جمعہ کی نماز پڑھا کے بھت کو نکل گئے یہ ہے یہ نکھاوہ ہے یہ ہے مروج الزہب مروج الزہب اللہ ممسعودی کی کتاب اور اس کی جلد نمبر تین میرے ہاتھ میں یہ لکھاوہ ہے سفین کی جنگ پہ نکلنا تھا لیٹ ہو رہے تھے جمعہ دور تھا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو حاکم یا خلیفہ ہوتا تھا اسے ہی پڑھانا ہوتا تھا بیچارے کو اب جیسا بھی ہو اب اس نے کہا جنگ جنگ لڑنے جانی ہے علی سے تو کیا کرے جمعہ تو آ رہا ہے پرسو کہنا کہ چلو جمعہ کی نماز آجی پڑھ لیتے ہیں اللہ تو قبول کر لے گا بس اس نے سفر سے پہلے جمعہ پڑھایا سفین کے نکلتے وقت جمعہ کی نماز گھت کے دن پڑھا کے نکل گیا اب سمجھ آیا اپنوں کو آج تک حضم نہ ہوا وہ سمجھ رہا تھا جمعہ کا تعلق علی سے ہوتا ہے جمعہ کا تعلق علی سے ہوتا ہے جمعہ ہے علی والوں کا مجمعہ دوسروں کا مجمعہ دوسروں کا کام بھی نہیں ہے علی والے جائیں گے وہاں پر نکال کر جائیں گے جمعہ جمعہ سید منہ علی کی وجہ سے اللہ اکبر اور میں آ گیا ایک جملے پر علی سے علی تک میں علی سے علی تک آیا ہوں ایک جملے پر آج جس مندلہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی علی ہے اور یہ یاد رہے یہ تو تاریخ نے فرق کرنے کے لیے اوسط اکبر اور اصغر بنا جائے اس گھرانے میں جو بھی علی ہوں وہ علی ہی ہوتا ہے علی ہوتا ہے وہ علی ہوتا ہے بس یہ تو تاریخ نے فرق کرنے کے لیے علی اوسط ترمیانے والے چوتھے امام علی اکبر علی اصغر سنگانے کے لیے علی علی ہوتا ہے کوئی سمجھ سکتا تھا کہ وہ بچہ جو ابھی اپنی زبان بولنا نہ شروع کرے وہ ایسا بولے گا کہ اس کے زبان کو بند کرنے کے لیے لشکر تیر چلائے گا میں جملہ پڑھ کر آیا ہوں بزارت کا کلیجہ پھڑ گیا السلام علیکہ یا طفل الرضیر سلام اس بچے پر جس کی دودھ پینے کی عمر تھی اولاد والے ہیں نا میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گلیا کریں گے خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں مستورات بھی سن رہی ہیں پسے پردار ان سے بھی کہوں گا آج کی شب اپنے بچوں کو پیار نہ کریے گا بس آج کی شب کچھ دیر انہیں بھوکا رکھئے گا تاکہ علی ازغر کی کچھ بھی حضیات آئے ایمان حسین کربلا کے میدان میں تنہا غریب اکیلے کھڑے ہیں ایسے میں عرش کو دیکھ کر کہا حل من ناسریندن سرنا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے حل من مغیسن یوگی سنا کوئی ہے جو ہماری مدد کو پہنچے کہیں سے آواز نہیں آئی لیکن خیمے سے بی بیوں کے رونے کی آواز ضرور آئی رونے کی آواز سنی حسین ایک مرتبہ خیمے کے قریب گئے اور آواز دیکھر کا بہن زینب میں تو ابھی زندہ ہوں گریہ کسی لی کر رہا ہوں آواز دیکھر کا بھئیہ جتنی مرتبہ تُو نے حل من ناسر کہا ہے اتنی مرتبہ اسغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرایا ہے عزدارو اس میں بڑے جملے ہیں علامہ دربندی نے اسرارو شہادات میں بحث قائم کی ہے کہ حل من ناسر کی صدا پر اسغر کا خود کو گرا دینا بڑے درجے کی طرف اشارہ کرتا ہے اسغر پر جہاد فرض نہیں تھا واجب نہیں تھا لیکن اپنے باپ کی نصرت میں خود کو زمین پر گرا کر بتا رہے تھے بابا تلوار ہاتھ میں نہیں لے سکتا تو کیا ہوا گردن پر تیر کھانے کی جگہ تو ہے بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر آئے آواز دیکھر کہا یا اختی زینب نا ولونی ولد السغیر لاؤ زینب میرے بچے کو مجھے دے دو حتی عوید دعو میں اپنے بچے سے علویدہ کر لوں ایک مرتبہ اسغر آغوش میں آئے اسغر آغوش میں آئے بچے کو آغوش میں لیا عجب نہیں دیکھ کر کہا اسغر آج ایسے پیاس بجھے گی کہ زمانے میں کسی کی ایسی پیاس نہ بجھی ہو یہ لے کر بچے کو آبا کے دامن میں رکھا گھوڑے پر بیٹھے میدانِ کربلا میں پہنچے آواز دیکھر کہا یا قوم ان لم ترہمونی فرہمو حاضر طفل اے لوگو اگر مجھ پر رحم نہیں آتا اس بچے پر رحم کر لو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اسغر کی اس آواز پر بھی حسین کی آواز پر کوئی آگے نہ بڑا بچے کو جلتی زمین پر رکھ دیا کہا اگر تمہیں شک ہے کہ حسین دھوکے سے پانی پینا چاہتا ہے آؤ اپنی مرضی سے بچے کے موں میں چند خطرے ڈال دو ایک مرتبہ کہا اسغر انہیں تمہارے بابا کی بات پر یقین نہیں اے بیٹا اپنی زبان پھیرا کر دکھاؤ اسغر نے خوش زبان کو ہوتوں پر پھیرایا فوجے مو پھیر پھیر کے رونے لگی کہا اے عمر ابن سال ہمارے لشکر میں بھی بچے دیکھ بچوں سے ہماری جنگ نہیں ہے اس بچے کو ذرا سا پانی پلا دے ایک مرتبہ حسین نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا کلیجے کے قریب لگا کر کچھ وسیعتیں کر رہے تھے ایک مرتبہ عمر ابن سال نے کہا یا حرملا اقتعا کلام حسین اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے حرملا نے تین تیر ترکش میں لگائے تینوں تیر خطا کر گئے پسر سال آگے بڑا کہا اے حرملا تُس سے بڑا نشان باس تو کوفے میں کوئی نہیں ہے آخر تیر خطا کیوں کر رہا ہے ایک مرتبہ حرملا کہنے لگا اے پسر سال کاش تُو وہ دیکھ پاتا جو میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی تیر ترکش سے چلتا ہے ایک بی بی پہروبہات رکھ کر آواز دیتی ہے ارے ابھی محسن کا غم نہیں بھولا بھائی عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ ابھی محسن کا غم نہیں بھولا وہ بی بی آگے آ جاتی ہے حسین بچے سے باتیں کر رہے تھے اس نے چھے شعبہ تیر چوڑا ادھر سے تیر چلا حسین نے بچے کو دیکھا بچہ مشکر آیا عجب نہیں کہہ رہا بابا میری امہ سے کہتی تھی ہے کہ گردن چھوٹی تھی ورنہ تیر ہاتھ میں نہ لگتا ادھر سے تیر چلا روایت کا جملہ سنیں روایت کا جملہ مقاتلیں لکھا فَسْوْبِحَدْ تِفْلُوْ مِنَ الْعُزْنِ الْعُزْنِ تیر ایک کان میں گیا دوسرے کان سے بہار آ گیا راوی بیان کرتا ہے تیر بچے کے قد سے بڑا تھا اگر بچہ گود میں نہ ہوتا تو جہاں تک تیر جاتا جزاکم اللہ خیر خدا کو حکم نہ دے جہاں تک تیر جاتا وہی تک بچے کا لاشا ایک مرتبہ لاشے کو ہاتھوں میں لیا اسگر کی سسکیاں بند ہو گئی چلو میں خون بھر گیا ایک مرتبہ آسمان کی جانب پھیکا امام باقر فرماتے فَلَمْ يَسْقُتْ مِنْزَالِكَ دَمُنْ قَطْرَةُ رِيْلَ لَرْب ایک قطرہ بھی نیچے واپس نہیں آیا بچے کو ابا کے دامن میں چھپایا خدا کوئی غم نہ دے ابھی چھے مہینے کے بچے کا تابوت آئے گا بڑے سمل کے بچے کے تابوت کو کاندھا دیجئے گا اسگر کا گلہ آشتک زخمی آئے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بچے کو ابا کے دامن میں چھپایا بڑی پیچارگی کے ساتھ خیمے کی طرف لے کر بڑے ایک مرتبہ آگے بڑے پی پیچھ ہٹ گئے دوبارہ آگے بڑے پیچھ ہٹ گئے کچھ یاد آیا زیارتِ آشورہ کے اندر سات مرتبہ آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو سات مرتبہ گھبر آئے ارے ماں کو کیا بتلاوں گا اسگر کو پانی پلانے لے گیا تھا ایک مرتبہ گھبر آ رہی تھے آسمان سے آواز آئی یا حسین داہو فائنہ لہو مردین فیل جنہ حسین اس بچے کو دفنا دو اسے دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے آبا کے دامن نے بچے کو چھپایا خیمے کے قریب آئے آخری جملہ پڑوں گا پھر تابوت آئے گا خیمے کے قریب آئے سکینہ دوری ہوئی خیمے سے بہار آئی بابا کی ابا کا دامن پکڑا کہا یا ابتہ حل سقیتہ اخیل ماں بابا کیا میرے بھائی نے پانی پی لیا حسین نے کہا بیٹی خاموش ہو جا بچی سمجھی شاید پانی پی کر نیند آ گئی ہے ابا کا دامن کھولا کہا یا بنیہ ہاں کے اخاں کے مذہوہ لو سکینہ اسغرب کبھی پانی نہ مانگے گا حضروں کمالاللہ ارے مسائف تو پڑھوں گا دو جملے کے کہا شاید آپ جملے سنتے کہ میں پڑھ پاؤں بچے کو بی بیوں کو دیدار کر آیا شہدائے کربلا میں صرف ایک اسغر ہے جس کے لاشے کو حسین نے دفنایا ہے کسی کا لاشہ دفنایا ہے نہیں ہے سب لاشے بنیہست نے دفنایا تھے یہ خود ایک بحث ہے حسین نے جنادہ دفنایا کیوں تھا جان رہے تھے کیا ظلم ہونے والا ہے شاید یہ بچہ اس ظلم سے بچائے پشتے خیمہ پر آئے تلوار سے قبر کو کھوڑا کربلا کی مٹی میں رکھا پہنوں سے مٹی ڈالنے لگے جب چہرے پر مٹی ڈالی آبا دیکھر کہا جاؤ اسغر اب سے کربلا تمہاری ماں آخری جملہ سب سے بڑا شہید ہے آزادارو ہر کوئی ایک بار مارا گیا اسغر دو بار مارا گیا ہو گیا شام غریبہ کا اندھیرہ سروں کو گنا گیا ایک سن نہیں ملتا کسی کمینے نے کہا میں نے خیمے کے پیچے کچھ گاگتے میں دیکھا تھا ہاتھوں میں نیجے زمین پہ گھارے ننہ سالہ شاہ نیجے میں اُلج گیا سر کو کاتا نیجے پہ چڑھایا ہائے رباب تیری گود ایسی اجڑی دوبارہ آفاد نہ ہوئی سلام طفل الرزی ہائے مولا علیہ السغر